اسلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو ریڈ ہیفر اس کو کچھ لوگ جانتے ہوں گے اور کچھ لوگوں نے یہ نام کبھی نہیں سنا ہوگا ہیفر کہتے ہیں کس کو ہیں ہیفر کہتے ہیں گائیں کو جس نے بچڑا پیدا نہیں کیا ہوتا اور جس کی عمر تین سال سے کم ہوتی ہے اب اس ہیفر کا اسلام کرسٹیانٹی اور جیوڈیزم سے کیا تعلق ہے ہمارے دین اسلام میں سورہ بکرہ میں ہیفر کا ذکر ملتا ہے بکرہ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے گائیں سورہ بکرہ میں بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل میں آمیل نامی شخص مارا گیا تھا اور اس کا قاتل معلوم نہیں ہوتا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ کا یہ حکم ہے ایک گائیں زیبا کر کے اس کا ایک ٹکڑا مردے پر مارے تو وہ جی اٹھے گا اور اپنے قاتل کا بتا دے گا اور یہ گائیں کس طرح ہاں کی ہونی چاہیے اس کے بارے میں بھی سورہ بکرہ میں بتایا گیا ہے یہ گائیں ایسی ہونی چاہیے جس سے کبھی کام نہ لیا گیا ہو اور نہ کوئی داغ ہو اور یہ درمیانی عمر کی ہو اب اس ریڈ ہیفر کے مطلق جیوز اور کرسٹنز کا کیا کنسپٹ ہے یہ تو سب مسلمانوں کا پتہ ہے کہ کچھ یہودی جیسے کہ آرثوڈاکس جیوز ہے کل سولیمانی ٹیمپل آف سولومون تھر ٹیمپل بنانے کے لئے کتنے بیتاب ہیں اور یہودی ٹھٹ ٹیمپل اس لئے بنانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا بلیف ہے کہ اس کو بنانے کے بعد ان کے مسائیہ دجال کا ظہور ہوگا کرسٹینٹی میں اس پوائنٹ پر ٹو ڈیفرنٹ اپینینز ملتی ہیں کچھ عیسائیوں کا بلیف ہے کہ جیوز ٹھٹ ٹیمپل بنائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسری دفعہ واپس آئیں گے اور کچھ عیسائی خیال کرتے ہیں کہ جیسے ہی ٹھٹ ٹیمپل بنے گا انٹی کرسٹ مسائیہ آئے گا اور خدای کا دعویٰ کرے گا اب اس ٹھٹ ٹیمپل کا ہیفر گائیں سے کیا تعلق ہے اب ٹھٹ ٹیمپل تو بنانا ہے جو کہ پہلے دو دفعہ ڈسٹرائی ہو چکا ہے فرسٹ ٹیمپل بیبلونین کینگ نے تباہ کیا تھا اور سیکنڈ ٹیمپل رومنس نے ڈسٹرائی کیا تھا بیسیکلی جیوس کو اس ٹھٹ ٹیمپل کو بنانے سے پہلے کچھ ریکوائیمنٹس کو پورا کرنا ہے جیسا کہ جیوس کی بک آف نمبرز میں لکھا ہے کہ جہاں خدا نے اس خاص گائیں کی قربانی کا حکم دیا جس کی راہ کو پاک کرنے کے پانی کے لئے استعمال کیا جائے گا جو پریسٹ پادریوں کو قربانیاں پیش کرنے سے پہلے پاک کرنے کے لئے ضروری ہیں ان شارٹ جیوس کا ماننا ہے کہ اس ریڈ کاؤ ریڈ ہیفر کی ماؤٹ آلف پر قربانی کی جائے گی اور اس کو جلایا جائے گا اور اس کی ایشز راکھ پادریوں کی رچول پیوریفیکیشن کے لئے استعمال کی جائے گی تاکہ وہ فیوچر کے دھر ٹیمپل میں قربانیاں پیش کر سکیں اب آپ کے دماغ میں آئے گا کہ اس میں مشکل کیا ہے کہ دنیا میں تو ریڈ ہیفر ہیں جیوس پکڑیں قربانی کریں جلائیں اور شروع ہو جائیں کنسٹرکشن کرنے کے لئے لیکن یہ اتنا سمپل نہیں ہے کیونکہ جس ریڈ ہیفر کی قربانی کرنی ہے اس کی کچھ کریکٹرسٹکس بتائی گئی ہیں کہ اس میں کوئی داک نہ ہو پیور ریڈ ہو کوئی ایب نہ ہو اور جسے کبھی کوئی کام نہ لیا گیا ہو اور اگر گائے پر صرف دو سیاہ یا سفید بات نظر آئیں تو جانور انویلڈ ہو جائے گا آج سے چار سال پہلے بھی یہ نیوز وائرل ہوئی تھی کہ فائیو ریڈ ہیفر اسرائیل پہنچ گئے تھے اور اب دوبارہ یہ نیوز آ رہی ہے کہ لاس سپٹمبر میں پھر فائیو ریڈ ہیفر اسرائیل پہنچ گئے ہیں اور اسرائیل میں کسی انڈسکلوز لوکیشن میں موجود ہیں اور ابھی ان کیومر ون ان ہاف یا ٹو یئرز ہے اور سیکریفائز کے لئے ان کیومر تین سال ہونا ضروری ہے اور جیسے ہی وہ تین سال کی ہوں گے جیوز تھر ٹیمپل بنانے کی کوشش شروع کر دیں گے اور اب دوسری چیز جس نے جیوز کو روکے رکھا ہے وہ ہے تھر ٹیمپل کی لوکیشن کیونکہ ٹیمپل ماؤنٹ جہاں پہ تھر ٹیمپل بنانا ہے وہاں ڈوم آف راک اور مسجد اقصہ موجود ہے اور دونوں اسلام کے مقدس مقامات ہیں اگرچہ یوروشلن اسرائیلی کنٹرول میں ہیں لیکن پھر بھی یہ نام ممکن ہے کہ یہ اس کو گرائیں اور حیکل سلمانی بنانا شروع کر دیں لیکن وہ کوشش کرتے رہتے ہیں جیسے کہ 1969 کو مسجد اقصہ کو آگ لگائی گئی تاکہ اس آگ سے مسجد کی امارت ضائع ہو جائے اور پھر حیکل سلمانی تعمیر کر سکیں اور اسی طرح 1980 میں یہودی انڈرکرون گروپ نے ڈوم آف راک کو اڑانی کے سازش کی اور 1990 میں اسرائیلی فورسز نے فلسطینیوں کے احتجاج کے دوران سترہ فلسطینیوں کو گولی مار کر حلاق کر دیا اور 150 کو زخمی کر دیا تھا اور آج بھی کچھ جیوس کی کوشش ہے کہ کسی طرح مسجد اقصہ اور ڈوم آف راک کو گرا کر تھر ٹیمپل بنا لیں اپنے باشا دجال کے لئے اور ان کا خیال ہے کہ دجال آئے گا اور ہر طرف یہودیوں کی حکومت قائم کرے گا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی ان کی شکست کا بتا دیا تھا بخاری کی حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہ ہوگی کہ تم یہودیوں سے ایک جنگ کرو گے اور اس میں ان پر غالب آ جاؤ گے اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ اگر کوئی یہودی جان بچانے کے لئے کسی پہاڑ میں چھپ جائے گا تو پتھر بولے گا کہ اے مسلمان یہ یہودی میری آڑ میں چھپا ہوا ہے اسے قتل کر دو